کیا مولا علی کی کسی بیٹی کا نکاح کسی خلیفہ سے ہوا تھا؟ ہوا تو نہیں تھا لیکن مشہور بہت کر دیا گیا ہے اور کیوں مشہور کیا گیا ہے؟ دشمنان اہل بحج نے تو اپنے انٹرس میں مشہور کیا لیکن ان کو ذرا سپورٹ ملا ہے عربوں کے اس طریقے سے جو ایک زمانے میں ہمارے یہاں بھی تھا اور وہ یہ تھا کہ خاص طور پر لیڈیز کے ان بچیوں کے نام جو تھے وہ تین چار پانچ نام ہیں اسی کو گھما گھما کے وہ اپنے بچیوں کے نام رکھتے تھے جو ہمارے یہاں بھی تھا بعض اوقات ایک خاندان میں فاطمہ نام زینب نام کلسوم نام چار چار پانچ پانچ خواتین ہوتی تھی یہ تو آج کل کا فیشن نکلا ہے کوئی مختصر نام ہو اچھا نام ہو اٹریکٹیو نام ہو سننے میں اچھا لگے ہم نے پوچھا اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی انڈین فلم ایکٹرس کا نام ہو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ تو آج کل کا طریقہ اس میں بھی حتی لیمکان اصلی نام کوئی فاطمہ پہ رکھا جاتا ہے اس کو پکارنے کا نام کہہ دیا جاتا ہے اب یہ تو بات ہٹ کر تقریر کی طرف جا رہی ہے تو کلسوم نام فاطمہ نام زینب نام بہت ساری خواتین کا ہے ادب ایغمبر اسلام کی بیویوں میں تین بیویوں کے ایک ہی نام ہے اور واقعات پھر اس کی وجہ سے مکس اپ ہو جاتے ہیں مراجع کے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ معصومین کے نام علی نام تین چار محمد نام کئی ہے کنیت ابو الحسن مولا کی بھی یہی کنیت ہے آٹھوے امام کی بھی یہی کنیت ہے دسوے امام کی بھی یہی کنیت ہے اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ابو الحسن سے علی بن یقتین نے روایت کی ہم نے کہا ابو الحسن تو مولا کا نام ہے علی بن یقتین کے تو دادا بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جب مولا گزرے کیسے روایت کر لی روایت جھوٹی پتہ جلا مراد ہے آٹھوے امام تو یہ سب تحقیق کرنا پڑتی ہے اور اس میں یہ دھوکہ ہو جاتا ہے یہ جو میں نے مثال دی یہ پکی مثال کہ اگر کوئی راوی ایسے امام سے روایت کرے جس کے زمانے میں وہ تھا ہی نہیں تو روایت کو ہم لوگ پھکڑا دیں گے بجر تم تھے ہی نہیں اس امام پتھیلی کا مطلب پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تمہارے باپ بھی نہیں پیدا ہوئے تھے تو تم نے کیسے کہہ دیا ان امام نے یہ فرمایا اور یہ کہہ کے کہا کہ سمیہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا لیکن وہ اس لئے کے نام ایک ہے یہاں بھی یہی ہوا کہ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا تو ان کے دو چھوٹے بچے تھے ایک کا نام محمد تھا ابن عبی بکر ایک کا نام ایک بچی تھی ایک بچہ تھا جو انڈیا اور پاکستان کا بہت پاپولر نعرہ ہے بچے دو ہی اچھے تو یہ اس بیوی سے جو آخری بیوی ان کی تھی بچے کا نام کلسوم تھا امہ کلسوم دونوں علی کے گھر میں پرورش بائی لیکن چون کے بیٹا جو تھا وہ باہر اٹھتا بیٹھتا تھا تو ہر ایک کو پتا تھا مرد ہے محمد ابن عبی بکر مشہور ہو گئے کلسوم جو کے گھر میں رہتی تھی زیادہ لوگ علی کے گھر کی بچے ہیں اور علی کی اپنی ایک بچے کلسوم نام کی ہے تو وہ تھی امہ کلسوم بنت ابی بکر علی کے گھر میں پرورش پائی علی اپنی بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں جب جوان ہوئی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں کنا جنس با جنس ہم پرواز ایک جیسے گھر آنے کی شادیاں ہوتی ہیں مولا نے وہ شادی کر دی تو نام کی وجہ سے پھر یہ مشہور ہو گیا کیا کہ وہ علی کی بیٹی تھی اور دشمنہ نے اہل بیت نے اس سے فائدہ اٹھایا اس کے اوپر تو پوری کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سے زیادہ وقت غالباً ایک ایک سوال کو نہیں دیا جا سکتا یہ بھی میں نے زیادہ وقت دے دیا